اسلام علیکم نیچے تو یہ الفاظ میں کچھ الفاظ چون لے اور خالی جگہ پر کریں جیسا کہ یہ ہے سیدھو باغ قتل مہمان قادھو پورہے نمبر ایک پانک کہیں یہودیہ جی یعنی حضرت علی کرم اللہ وجو کون سے یہودی کے ڈیش میں مزدوری کرنے گیا ڈیش میں کیا آئے گا باغ نمبر دو پورہے عوض کے ڈیش ملی مزدوری کے عوض ان کو ڈیش مل گیا ڈیش میں کیا آتا ہے قتل قتل کے معنی کجور مزدور ہیں نمبر تین ان ماں کجو قتل وکڑی ڈیش وٹی آیا اس میں سے کچھ کجوریں بھیج کر ڈیش لے آیا ڈیش میں کیا آتا ہے سیدھو سیدھو ملا سامان گھر کے لئے سامان کھانے پینے کا سامان نمبر چار جدیں کادو لہی تیارتے ہو تدھے ہک ڈیش اچھی مکتو جب کھانا پک کر تیار ہو گیا تو ایک ڈیش آ کر نکلا آ کر پہنچا تو وہ ڈیش کی جگہ آئے گا مہمان یہ اس کا بکیہ سبق تا رہ گیا اب آج آئیے سبق چھوٹوں سبق چارم سوات جی ماتری اجو سہر ماتری مطلب وادی سوات کی وادی کا شہر تو یہ سندھی پیرا گیرا کالام بیدی سان وٹا آہے یہاں سے آپ نے لکھنا ہے یہ بلکل لاسٹ میں ہے یہ بہتا آخر میں ہے یہ دیکھو میں نے نشان لگایا ہے کالام یہاں سے لے کر یہ جو ہے نا پورا یہاں تک لاسٹ ہینڈ تک ختم کرنا ہے یہ سندھی میں آپ نے صاف صاف خوشخط لکھنا ہے اور اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کالام بھی دیکھنے کا ہے اس کو چاروں طرف سے پہاڑوں کے اوپر کھڑے دیال کے لمبے درختوں میں دھام کیا ہے یہاں کے ریاشیوں کا خاص کام لکڑیاں کاٹتے ہیں سورت غروب ہو گیا ہے اب ہم کو واپس جلدی جانا ہے رات سیدھو شریف میں قیام کر کے صبح کو واپس گاؤں کی طرف چلتے ہیں یہ یہاں تک ہو گیا اور یہ سواد کی مابی ہے یہ میں پڑھ کے ساؤں قسمت سانگی پان سواد ماتریہ جی مرکزی شہر سیدھو شریف میں اچھی نکتہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا سواد کی وادی میں جو مرکزی شہر تھا سیدھو شریف اس میں آ کر تیر گئے سواد پاکستان جی اتر الہندے طرف نیا ہے سر سبز آئیں خوبصورت ماتری آئیں ہین وادیہ جو سوہن میں سوپیادی ہاک لودھی کیترا ہی سیلانی سیر اے سفر لائے جیتے ہندہ آئیں سواد کا وادیتوں کی مشہور پاکستان میں تو یہاں لوگ یہاں پہ سرسب اور خوبصورت وادی ہے ہن وادیہ جی سوہن میں سوپیاد اس وادی کے خوبصورتی میں ہاک بودی اس کا سن کر بہت سارے لوگ سفر کے لیے اس طرف آتے ہیں تو یہ پورا سبق ہے پیٹر یہاں تک ہے موت دمبا ہے تو آپ نے یہ اس کی پیرا حرف لکھنا ہے یہاں سے یہاں تک باقی ان کا سوال و جواب باقی یہاں ہے ایکن سوال انجد جواب لکھو نیچے دیئے سوالوں کے جواب لکھیں سوال نمبر ایک دو تین چار اور اس کے بعد آتا ہے ہیٹر لفظن مہم مناسب جنڈے خال بھرو نیچے دیئے کچھ الفاظوں میں سے مناسب الفاظ نکال کر خالی جگہ پور کریں اس طرح ہے ہیٹر لفظن جنڈے مانا لکھو جنڈے میں کامانو میچے دیئے الفاظ کے مانا لکھو جنڈے میں کامانو چوتہ ہے ہیٹر لفظن زد لکھو میچے دیئے الفاظ کے زد لکھنا ہے تو یہ بیٹھا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بھوے آپ نے بھوک لینا ہے لکھا ہوا ہے ہیٹرن سوالا جا جواب لکھو میچے دیئے سوالوں کے جواب یہاں تاریخ ڈالیے ہیں آپ نے سوال نمبر ایک سوات ماتلیہ میں کھیڑا مکیا شہر آہین جواب سوال میں پوچھ رہا ہے سوات وادی میں کون سے مشہور شہر ہیں جواب ہے سیدو شری منگورا بہرے کالا ہن وادیہ میں مکیا شہر آہین یہ شہروں کے نام ہے یہ جو ہے سوات میں بہت مشہور شہر ہیں سوال نمبر دو ہن وادیہ میں کیڑا میوہ تھیانتا اس وادی میں کون سے میوہ ہوتے ہیں جواب سوفن آئیں انگورن جا میوہ تھیانتا سوف اور انگوروں کے میوہ ہوتے ہیں سوال نمبر تین ہتے جی خاص مدنی پیداوار کیڑی آئے یہاں کی خاص مدنی پیداوار کیا ہے اس کا جواب ہے ہتے جی کو بھی مدنی پیداوار نہ آئے یہاں پہ کوئی بھی مدنی پیداوار نہیں ہے کیونکہ سارا پہاڑی علاقہ ہے تیل گیس پٹرول وغیرہ کوئی بھی نہیں سوال نمبر چار کالام شہر جی چوداری کیڑا ورن آہین کالام شہر کے چاروں طرف کون سے درخت ہیں تو جواب دیال جون ڈرگا ورن آہین دیال کے لمبے درخت ہیں اس کے بعد بیٹا آپ کا آگیا یہ ہیٹ ڈنر لفظ نمبر مناسب لفظ چونڈے خال بھرو مجھے دیوے الفاظوں میں اس سے کچھ الفاظ نکال کے خالی جگہ پھر کریں نمبر ایک کھتے کال کھتے کون تھی نمبر ایک آج چینچر آہے ڈیش جمہ ہو یہ کہہ رہا ہے کہ آج ہفتہ تھا ڈیش جمہ تھا تو کال آئے گا کال بطلب کل جمہ تھی نمبر دو مون جو بھا اچنو ہو پر ڈیش آئیو دیش میں کیا آیا ہے کون آئیو دو نمبر سوال یہ دیش کی جگہ یہ لکھنا ہے پورا جمہ بنے گا صحیح مون جو بھا اچنو ہو پر کون آئیو میرا بھائی کو آنا تا لیکن نہ آ سکا پھر تیسرا سوال ہے ہن آبشار بیش پن چکی پہ ہلے یہ آبشار بیش پن چکی پر چلتا ہے تو اس کا جواب ہے ٹھے تیسرا یہ آبشار بھی پن چکی پر چلتا ہے ٹھے آبشار ڈسی مہندر نظاروں چکڑ خاص عام زمین آسمان ٹھے میٹھا یہ ہو گیا آپ کا آج کا چپٹر ختم ہو گیا نیکس ویڈیو بھی انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ